دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو تلہ راشی والو آپ کو دھیرے دھیرے برباد کر رہا ہے یہ ایک انسان جتنا جلدی ہو سکے اس سے آپ پیچھا چھٹا لیں نہیں تو یہ آنے والے سمیں میں آپ کی جندگی میں تباہی مچا دے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے انسان کے بارے میں ایک ایسے ویکتی کے بارے میں جو کی جنوری دوہجار بائیس میں آپ کے جیون میں پوری طرح سے تباہی مچا دے گا آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہم نے خاص طور پر بنائی ہے جو جندگی میں بار بار اسفل ہو رہے ہیں بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں تو آئیے یہ سب کچھ جانیں گے ویستار سے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے میرا چھوٹا سنی ویدن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نارٹفیکیشن پرتے دن سمیں سے مل سکے دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں کمنٹ باکس میں سچے من سے جے شنی دیو لکھنا نہ بھولیں کیونکہ تلہ راشی والو آپ جانتے ہیں آپ کا جیون شنی دیو کی کرپہ پر شلتا ہے تو کمنٹ باکس میں جے شنی دیو جرور لکھیں کنجوسی نہ کریں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں دوستو ہم یہاں بات کر رہے ہیں تلہ راشی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت یا ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے ایک ایسی مہیلہ کے بارے میں بتائیں گے اس کے نام کا اکشر بھی بتائیں گے اس کا نام کون سے اکشر سے شروع ہوتا ہے جس مہیلہ سے یا جس ویقتی سے آپ کو سن 2022 میں جنوری مہا میں سابدھان رہنا ہے جو جنوری مہا میں آپ کے لئے سب سے بڑی مصیبت ثابت ہوگا تو آپ پہلے ہی ان سے سابدھان ہو جائیں دوری بنا لیں نہیں تو جیون میں آپ کو اس سے دھوکہ ملے گا اور دھوکہ آپ کھاتے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں شلے گا آپ کا سب کچھ برباد ہو جائے گا اور یہ ویقتی یا پھر یہ مہیلہ کسی بھی روپ میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے پریمی پریمی کا کے روپ میں یا پھر مطر کے روپ میں تو آپ کو جروری ہے آپ سابدھان ہو جائیں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی قسمت کو دوج دیتے رہتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں کو دوج دیتے ہیں یہ اپنے ماتھے کے نصیب کو دوج دیتے ہیں بھگوان کو دوج دیتے ہیں لیکن دوستو یہ اپنے ہی پاس پل رہے آستین کے سامپ کو آپ نہیں پہچان پاتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آستین کے سامپ کو آپ کے سامنے لاکر رکھ دیں گے کیونکہ یہ جروری نہیں کہ آنے والے سمیں میں آپ کو کیول کسی اس طری سے ہی خطرہ ہو دوستو کوئی پریج بھی یہاں پر آپ کے جیون کو برباد کر سکتا ہے آخر یہ کون ہے چلیے جانتے ہیں کیونکہ جب آپ حقیقت جانیں گے تو دوستو اس سے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں ہم آپ کو کچھ ایسے افگلوں بتائیں گے جن کو جان کر آپ ایسے لوگوں کی پہچان کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس محیلہ یا پھر اس ویقتی کے اس پرش کے نام کاکشر بھی بتائیں گے اس کی راشی بھی بتائیں گے تو دیکھئے پہلے افگلوں کی بات کر لیتے ہیں پہلا افگلوں ہیں کام باسنا جی ہاں دوستو جو ویقتی اتینت بھوگی ہو یعنی کی کام باسنا میں ہمیشہ لپت رہتا ہو جو سنسار کے بھوگوں میں الجا ہوا ہو تو وہ کبھی آپ کا سچا مطر یا سچا ہی تیشی نہیں ہو سکتا ہے یہ بات آپ دھیان رکھئے گا وہ کبھی آپ کو صحیح رائے نہیں دے گا صحیح راستہ نہیں دکھائے گا اور اگر آپ کا ایسا کوئی ساتھی آپ کے ساتھ رہتا ہے مطر ہے پریمی ہے پریمی کا ہے جو کام باسنا میں لپت رہتا ہے تو دوستو وہ خود تو برباد ہو گئی ہوگا ساتھ میں اس کی سنگتی دھیرے دھیرے آپ کو بھی برباد کر دے گی آپ کو بھی ایسی چیزوں کی عادت ہو جائے گی یہ بات آپ دھیان رکھئے گا اس سے جتنا جلدی ہو سکے چھٹکارہ پالیں دوری بنا لیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے اس کے علاوہ دوسرا جو افگن ہے وہ یہ ہے وام مارگی یعنی کی جو انسان پوری دنیا سے الٹا چلتا ہے یعنی جو سنسار کی ہر بات کے پیچھے نکرات مقتہ خوشتا رہتا ہے ساتھی نیاموں پرمپراؤں اور لوگ ویہوار کے خلاف جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے وہ وام مارگی کہلاتا ہے اور ویسے بھی دوستو ایسے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں سے بھی آپ کو دوری بنا کر رکھنی ہے اور دیکھئے نیا سال آرہا ہے سن دوہجار بائیس میں آپ کے جیون میں ڈھیرو خوشی آئیں گی سن دوہجار بائیس کے راشی فل کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھئے سن دوہجار بائیس میں جو سن دوہجار اکیس میں آپ کو نہیں ملا ہے دوہجار بائیس میں گرہ نقشتر کچھ اس طرح سے اشارہ کرنا ہے کہ طلع راشی والوں کے جیون میں خوشیوں کی برسات آنے والی ہے آپ کا بورا سمیں ختم ہونے والا ہے اور دیکھئے آپ کو بتا دیں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کام کو سیدھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے یہ اس کو بھی الٹ طریقے سے کرتے ہیں تو ایسے لوگ مام مارگی لوگوں سے آپ اپنے آنے والے سمیں میں دور رہیے گا نہیں تو یہ خود کے ساتھ آپ کی جندگی بھی برباد کر دیں گے اس کے علاوہ تیسرا جواب گھن ہیں وہ ہے کنجوس ویکتی کنجوسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے من کی اچھاؤں کو بھی پورا نہ کریں بلکہ بچت کرنا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن خود پر خرچہ نہ کرنا ہم اس پیسے کے مالک کیسے کہلائیں گے کیونکہ یہ تھی کنجوس ویکتی بھی ہمیشہ مرت ویکتی کے سامان ہوتا ہے یعنی جو انسان دھرم کے کام کرنے میں آردھیک روپ سے کسی کلیان کر رہے میں حصہ لینے سے ہچکچاتا ہے بچتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہ کر بھی آپ کا ساغہ نہیں ہو سکتا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا جی ہاں دوستو اس کی سنگتی میں آپ بھی اس کے جیسے کنجوس بن جائیں گے اور دھیرے دھیرے اپنی ہی ہاتھ تو آپ اپنی جندگی دناؤں پر لگا بیٹھیں گے ایسے انسان سے بھی آپ دور رہیے گا اس کے علاوہ دیکھئے اگلا جو اگرن ہیں وہ ہے طلع راشی والوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے آفتین کے ساپ بن کر رہتے ہیں آپ کا برا چاہتے ہیں قدم قدم پر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کی ٹانگ کھیشتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی کامیابی کی راہ پر جاتے ہیں تو آپ سے اندر ہی اندر ایر شرکتے ہیں آپ سے جلتے ہیں ایسے لوگ آپ کے اپنے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے من ہی من بہت زیادہ ایر شرکتے ہیں اور آپ کی آجادی سے یہ لوگ ہمیشہ جلتے ہیں کیونکہ طلع راشی والوں تو آپ آجاد خیال کے ہوتے ہیں آجاد جیون جینا کسی کی قید میں نہ رہنا یہ سب آپ کو پسند ہوتا ہے اور ایسے لوگ آپ کی جیون شیلی سے بہت زیادہ ایر شرکتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کو جنوری مہاں میں سابدھان رہنا ہے اور دیکھئے جو ویقتی آپ کو بتا دیں چوتھا پانچ واجو آف گھن ہیں وہ ہے اتی دردر ہونا یعنی گریبی ایک سب سے بڑا شراب ہے لیکن جو ویقتی دھن آتم وشواس اور سممان ساحس سے ہین ہوتا ہے وہ بھی مرت کے سمان ہوتا ہے اتی دردر انسان بھی کبھی نہ کبھی جیون میں ہماری دکتیں لگ سکتا ہے ویسے بھی دیکھئے دردر ویقتی کو دودھکارنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس کا آپ مان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قسمت پہلے ہی اس کا آپ مان کر چکی ہے تو اس لیے دوستو ہمیں تو گریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے پر انتو خود کو کبھی گریب نہیں سمجھنا چاہیے یہ بھی جروری ہے جی ہاں دوستو جتنا آپ کے بھاگے میں لکھا ہے وہ آپ کو جرور ملے گا جتنا آپ کو مل چکا ہے آپ اس میں خوش رہیں یعنی اگر آپ کروڑوں کے سپنے دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے بھگوان نے آپ کو ارپتی بنانے کا سوچا ہو اس لیے دوستو اپنی سوچ کو سیمت نہ رکھیں کیونکہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے بس سب ہی دھیان رکھئے گا کیونکہ جو انسان خود کو ہمیشہ گریب کہتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو امیر نہیں بننے دے گا اس لیے ایسے لوگوں سے آپ جتنا جلدی ہو سکے پیچھا چھوڑا لیں اس میں آپ کی ہی بھلائی ہوگی اس کے علاوہ دکھئے جو اگلا افگوڑ ہیں وہ یہ ہے اکثر استری میں زیادہ دیکھا جاتا ہے ایسے میں آپ اپنے آنے والے سمیں میں اس سے بھی بچ کر رہے ہیں استریوں میں یہ بہت زیادہ بھڑ ہوتے ہیں دوستو وہ ہیں ویمون جی ہاں دوستو ویمون یعنی کی مورک ایسا ویکتی یا ایسی استری کبھی بھی ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے جس کے پاس بدھی نہ ہو بدھیہین ہو جس کے پاس ویویک نہ ہو دوستو خود نرنے نہ لے سکے کیونکہ ہر کام کو سمجھنے اور نرنے لینے کے لیے وہ کسی اور پر آشریت ہوتا ہے اس لیے ایسا پروش یا ایسی استری آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں سکھائے گا نہ ہی کوئی سچا راستہ دکھائے گا اور نہ ہی اس سے آپ کو کچھ انوبھاؤ پرابت ہوگا کیونکہ وہ نرنے خود نہیں لے سکتا ہے تو آپ کو کیا دے گا اور ایسا ویکتی یا ایسی محلہ آپ کو گلت راستہ دکھائے گی اگر آپ ہیان رکھیے گا ایسی ویکتی ایسے پروش سے آپ کو جو نرنے ہیں وہ نہیں لینے ہیں نہیں تو آپ اپنی جندگی میں جیون بھر پچتاتے رہیں گے اور دیکھئے ان کی حرکتوں کو آپ سمجھ پائیں گے تو آپ جان پائیں گے کہ یہ ویکتی کتنا مورک ہے یا یہ محلہ کتنی مورک ہے اس طرح کے ویکتی سے آپ کو دور رہنا چاہیے کیونکہ اچار رہ چانک کے جی نے بھی یہی کہا ہے دوستو جب اتنے بڑے مہان لوگوں نے یہ بات کہی ہے تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے اس کے علاوہ اگلہ جو افگن ہیں وہ ہے اجیسی یعنی جس ویکتی کو سنسار میں بدنامی ملی ہو اس انسان کا ساتھ ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے حالکہ یہ بات الگ ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں وہ انسان صحیح ہے تو ہمیں صرف اس کا ساتھ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ وہ وہاں پر دیکھئے وہاں پر مطر دھرم نی بھانے کا سمیں ہوتا ہے دوستی نی بھانے کا سمیں ہوتا ہے پرنتو دوستو جو اپنے ہی افگنوں سے سماج میں بیجت ہوا ہو وہ انسان آپ کا کیا بھلا کرے گا اگر ایسے انسان میں صحیح میں یہ افگن ہیں اور اس کو سماج میں بیجت ہونا پڑا ہے تو اس انسان سے آپ ہمیشہ دوری بنا لیں کیونکہ جو انسان کبھی بھی گھر پریوار کٹمب اور سماج نگر راشتہ کسی بھی اکائی میں سمان نہیں پایا جاتا ہے تو وہ آپ کو کیا سمان دلائے گا یہ بات آپ دھیان رکھئے گا اگر آپ اس کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے رہیں گے تو بیجتی آپ کی بھی ہوگی کیونکہ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے والے بھی اسی گنتی میں گینے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود تو برباد ہوگا ساتھ میں وہ آپ کو بھی برباد کر دے گا اس لئے بھلائی اسی میں ہے کہ جو انسان اس طرح کیے ان انسانوں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو آپ ان سے دوری بنا لیں بات کریں اگر اس راشی کے بارے میں کہ کونسی راشی کون سکشر ہے جو جنوری دوہجار بائیس میں آپ کو پوری طرح سے برباد کر کے رکھ دے گا تو آپ کو بتا دیں میش راشی سے آپ کو جنوری دوہجار بائیس میں سابدھان رہنے کی یہ وشکتہ ہے جس کے نام کا پہلاک شرعہ سے شروع ہوتا ہے تو ایسے لوگ سے ایسے ویقتی یا محیلہ سے آپ سابدھان رہیں آج کے لیے بس اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہے تو ایک لائک جرور کریں کمنڈ باکس میں جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں دھنیواد